محرم شریف آشورہ شریف کے دس دن کی نسمت سے درود شریف کے فضائل پر دس فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نمبر ایک کبھی عذاب نہیں دیتا فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر نظر رحمت فرماتا ہے اور جس پر اللہ پاک نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دیتا صلو علیہ غبیب صلی اللہ علیہ محمد بہت بڑا فرشتہ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کا فرشتہ ہے کہ اس کا ایک بازو مشرق میں اور دوسرا بازو مغرب میں ہے جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا ایک بازو مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے اور دوسرا مغرب میں ہے جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے وہ فرشتہ پانی میں گھوٹا لگا کر اپنے پر جھڑتا ہے اللہ پاک اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر ہر قطرے یعنی ڈروپ سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار یعنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں صلو علیہ العبی صلو اللہ علیہ محمد نمبر تین درود پاک اور پل سرات فرمانے آخری نبی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا میرا ایک امتی پل سرات پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا اس نے اسے پل سرات پر کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پل سرات پار کر لیا اس کی شرح میں لکھا ہے درود پاک اسے پل سرات پار کروا کر جلدت میں لے گیا صلو علیہ العبیب صلو اللہ علیہ محمد نمبر چار دعا کی قبولیت کے زیادہ لائق فرمان آخری نبی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تم میں سے کوئی دعا کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اللہ پاک کے شان کے لائق اس کی تعریف کرے پھر نبی پر درود بھیجے پھر اس کے بعد دعا کرے کہ یہ دعا کہ یہ دعا کی قبولیت کے یہ کی زائد جس میں لکھا گیا کہ یہ دعا قبولیت کے پھر اس کے بعد دعا کرے کہ یہ سارا کہنا شاید یہ مرادو پھر اس کے بعد دعا کرے کہ یہ دعا کی قبولیت کے زیادہ لائق ہے صلو علیہ وآلہ وسلم شفاعت واجب ہو گئی فرمان آخری نبی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا یا اللہ پاک کے بارگاہ میں میرے لئے وسیلے کی دعا کی برود قیامت اس پر شفاعت ثابت ہو گئی صلو علیہ وآلہ وسلم نمبر چھے عجیب و غریب پرندہ فرمان آخری نبی صلو اللہ علیہ وسلم جس نے چیک آنے پر یہ کہا الحمدللہ علا کل حال ما کانا من حال وصل اللہ تعالی علا خیر خلقی محمد وآل بیتی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ پاک اس کے بائیں نتھنے یعنی ناک کے الٹی طرف والے سراغ سے ایک پرندہ مکھی سے بڑا مکڑی سے چھوٹا نکالتا ہے جو کہتا ہے اے اللہ پاک اس کہنے والے کی مغفرت فرما صلو علیہ العبیب صلو اللہ علیہ محمد نمبر سات فرمان آخری نبی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے جمعہ کے دن نماز عصر ادا کی پھر اپنی جھگے سے اٹھنے سے پہلے اسی بار یہ دروچری پڑا اللہم صلو علیہ محمد ننبی نمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما تو اس کے اسی برس کے گناہ بخشے جاتے اور اس کے لئے اسی سال کی عبادت لکھی جاتی ہے صلو علیہ العبیب صلو اللہ علیہ محمد نمبر نو ایک غلام آزاد کیا فرمان آخری نبی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر دس بار درود پاک پڑے گویا اس نے گردن یعنی غلام کو آزاد کیا صلو علیہ العبیب صلو اللہ علیہ محمد باعث مغفرت درود شریف فرمان آخری نبی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ درود پاک پڑا اللہم سلی علیہ سیدنا محمد وآلہ آلہ وسلم اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جائے گی صلو علیہ العبیب صلو اللہ علیہ وآلہ محمد